یہاں عشاء کی نماز ہے تو وہ ایک حد تک ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا صحیح ہے بھئی الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یاد دلائیے گا بیان کے آخر میں ایک اعلان کرنا ہے ٹھیک ہے اور آزان ہے ساڑھے آٹھ بجے نا تو آزان سے دس منٹ پہلے یہ مسائل کی پرچیاں دے دئیے گا چاہاں آپ لوگ کے بھی اجازت ہے کھلے عام جو مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں جب آخر میں کچھ ٹائم ہم کوشش کریں گے نہیں سور ملک کی آیات چل رہی تھی وَلِلَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِعِسَ الْمَصِيرُ وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ اَبِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ جس نے بنا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُونَ وہ یہ کہ یہ وسوسہ دلوں میں ڈال سکتا ہے بلکہ ڈالتا ہے ایک ہی وقت میں سنتا کیسے ہے ہم جب کسی ایک کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسری طرف نئی لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات بھرپور طریقے سے ایک ہی وقت میں سن رہے ہوتے ہیں جی اونٹی اپنے بل میں اگر جا رہی ہے تو اس کے چلنے کی جو معمولی سی آواز ہے اللہ اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا اَلَا يَعْلَمُ بھی تمہیں تعجب کیوں ہو رہے ہیں وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ اَبِجْحَرُوا بِي تم زور سے بات کرو آہستہ بات کرو وہ سنتا ہے پھر اللہ کو پتا ہے کہ میں جب یہ بات کروں گا تو یہ حیران ہوگے کیسے سنتا ہے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ بھلَا وہ نہیں سنے گا وہ نہیں جانے گا من خلق جس نے تمہیں بنایا کیا مطلب انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بغیر کسی لوجک کے ہوئی ہے اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی تو لوجک ہے وہ بھی بڑی عجیب لوجک ہے لیکن ہے لوجک اس کے ایک سائنس ہے لیکن پہلی دفعہ وجود میں آنے کی کوئی سائنس بولو بھائی نہیں داروین ہر دفعہ پٹ رہا ہے ہر کیونکہ یہ فضول چیز کی ابتدا اس نے رکھی نا اس سے پہلے کوئی بھی اس احمقانہ نظریہ کا قائل نہیں تھا جتنے بھی ایتھیس ہیں جو اللہ کو نئی مانتے وہ سب داروین کے مرید ہیں اور داروین ان سب کا شیخ و مرشد ہے جس گمراہی کے راستے پہ داروین نے چلا دیا جس جہنم کے راستے پر یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں وہ قرآن کی آیت یاز آتی ہے فیرون کے بارے میں وَاَفِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا حَدَا فیرون خود بھی سیدھے راستے سے ہٹا اور اپنے ساتھ لاکھوں کو گمراہی کے راستے پہ لے گیا یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں بعض سے بات نکلتی ہے کیا کریں کہ دنیا آج اس کی خائل ہے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے جس کو فالو ایک تو یہ لوگ میرے کلپ بازی جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کوئی ڈھنگ کے موضوعات میرے بیانات سے جس میں علمی باتیں ہیں اس پہ کلپ نہیں بناتے کلپ بنے گا کیا بتاؤں کیا کلپ بن رہا ہے بولتے ہوئے بھی شرم آتی میں اپنے کلپ دیکھ 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 کے خود شرم آ رہا ہوتا ہوں بولتے ہوئے بھی شرم آتی تو جو علمی باتیں ہیں ایک صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا کہ کوئی آفیسر تھے وہ انہوں نے کہا آپ کے کلپ دیکھیں یوٹیوب پہ ایسے بہودہ بہودہ انوانات اور سارے ٹاپکی فوش کہہ رہے ہیں یہ آپ کا ایمیج دنیا کے سامنے جا رہے ہیں میں نے کہا میرا ایمیج جو یہ جمعہ ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے یہ کلپ میکرز جو ہے نا یہ وجہ سے ہے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی دھنگ کی جو علمی باتیں ہیں جو وہ ہٹا کے بیان کے درمیان میں کوئی ایسی بات آئے گی یا کوئی پرانی بات ہوگی وہ اٹھا کے فورا پہلے تو فوش تصویریں بھی لگا رہے تھے فوش تصویریں بھی لگا رہے تھے ویورز بڑھانے کے لیے اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنے بیانات پر کوپی رائٹ کا حق استعمال کر کے سب کو بلوک کر دی ہے ہم بلوک نہیں کر رہے ہیں ہم بروٹ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں کہ چلو بیانات دنیا میں پھیل رہے ہیں پھیلنے دو علم کی بات ہے پھیلے لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس پہ تو کلپ بنا دو کم از کم تاکہ جو کلپ میکرز ہیں ان کو تھوڑی سی اخل آئے زیادہ جو کوئی بدماشی کرے گا تو پھر ہم اس کو بند بھی کر رہے ہیں ابھی تک کیا نہیں ہے ہم نے کسی کو لیکن اب لگائیں گے سٹرائک دیں گے اس کو ٹھیک ہے نا بند کریں گے تو مییز کر رہا تھا کہ ہر شخص کسی نے کسی کو فالو کرتا ہے چاہے آپ سو دفعہ کہیں میں کسی کو نہیں مانتا میں صرف دلیل کو مانتا ہوں لیکن یہ سب باتیں ہوتی ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ کس کو فالو کر رہے ہیں صحیح آدمی کو یا غلط کو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ سورہ سردہ کا دوسرا رکو ہے نا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا وَكْيَا ہے بھئی دوسرا رکو ناکِسُ رُحُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ یہ تو پہلا رکو ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سوں کو امام بنایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے یہ پتا چلا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی کوئی مقتدع اور رہبر ہوتا ہے اخپل طریقے سے کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں جب ایک آدمی کی عادت پتا ہے کہ وہ بلواتا ہے تو خود سے بول لیا کرنا پتا ہے ہمارے والی صاحب ایک نصیت کیا کرتے تھے کہ اگر خود کسی دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک حد تک تو کوشش کرو اس کو چینج کرو نہیں کر سکتا تو خود چینج ہو جاؤ خامخہ کی بڑے بازی تو ہم پر تو اطراز ہو رہے ہیں کہ ہم بلوار ہیں تو بھئی چھوڑو مجبوری ہے خود ہی بول لیا کرو تاکہ یہ نوبتی پیشنا آئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں بہت سے مقتدع اور رہبر اور امام بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور اس پہ سبر بھی کرتے تھے حق پر سبر کس بات پر کرتے تھے لوگوں کی مخالفت پر سبر کرتے تھے اس آئے سے دو باتیں پتا چلیں ایک یہ کہ ہر دور میں کوئی بھی اخپل طریقے سے نہیں چلتا لوگ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس کو فالو کر رہے ہیں وہ کبھی برحق ہوتا ہے اور کبھی باطل کبھی باطل کو فالو کرتے ہیں اگر ان کو پتا ہو کہ یہ باطل پر ہے تو اس کو فالو کریں گے بولو بھائی پتا یہ چلا کہ باطل دلائل کے سغرے کبرے اس اسٹائل میں ملاتا ہے کہ غلط کو صحیح کر دکھاتا ہے اور امام اس کو صحیح سمجھ کے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے ورنہ جس کو پتا ہو کہ یہ غلط ہے سو فیصد پھر کیوں فالو کرے گا اس کو تو اس لیے شخصیت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں ہر کسی کو مقتدہ لیڈر رہبر نہیں بنایا جاتا کیونکہ ہر شخص میں بساوقات دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی آپ دلائل سے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بندہ صحیح غلط ہے اس سے آگے بہت زیادہ پاریکی میں جب جائیں گے کہ ترابی بیس رکت ہے یا آٹھ رکت اس میں وہ ٹوپی کرا سکتا ہے آپ کو انشاءاللہ میں اگلے اتوار کو نا کیونکہ میرا اس آج کیا تاریخ ہے اپریل کی ساتھ اگلے اتوار کو کیا تاریخ ہوگی چودہ اپریل اتوار کو میرا بیان ہوگا پیرون ملک سفر ہے پھر رمضان کے پر میں آؤں گا میں ترابی کے موضوع پر میں نے اگلے اتوار کو بیان کرنا ہے اس میں میں پہلے بتا دوں چونکہ جب یہ اختلافی فروعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی لیکن کچھ ڈسے وے ہوتے ہیں ان مسائل کے ارے ہر آدمی کو زکام دھوڑی ہے نہ ہر ایک کو خارش ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بعض دفعہ ممبر پر اختلافی فروعی مسائل بیان کرتا ہوں تو یہ جو مجمع بیچارہ آ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے یہ کہتا ہے یار کچھ ماں باپ کے حقوق بتاؤ کچھ جنت جہنم بتاؤ تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں بیسیں آٹھ ہیں تو امام صاحب مزید کے جدن ہی پڑھا رہے ہیں ہم چھپ کر کے ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اتنے سارے خارشیوں میں جب آ کے بیٹھیں گے تو ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ کبھی پلمبر کے پیچھے لگ جاتے ہو کبھی کسی انجینئر کے پیچھے پڑھ جاتے ہو تو یہ ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہم تو سنتے ہی نہیں تو اب میں یا تو الگ سے ان مسائل پر بیان کروں اس کے لئے ٹائم بہت کم ہے میرے پاس تو اس لئے میں نے پہلے اعلان کر رہا ہوں ابھی کہ آئندہ اتوار کو جو چودہ اپریل ہے نا اتوار اس دن بیان ہی بیس رکت تراویی یا آٹھ رکت تراویی کے موضوع پر ہوگا دلائل سے کتنی تاکہ جو ہمارے پاس ایک علم ہے اس میں انسان خیانت نہ کرے لوگوں کو دلائل کی دنیا میں ان کے سامنے ایک بات رکھ دے اور یہ ضرورت اس لئے پیش آ رہی ہے کہ اس مسئلے میں اجمع چلا آ رہا تھا اور ایک چیز صدیوں سے مسلمان اس پر متفق تھے تو اب جس نے اختلاف ڈالا ہے لوگ اس کو فرقہ پرس نہیں کہتے جو اسی قدیم چیز کی طرف آپ کو لا رہا ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں اختلاف ڈالنے والا وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پروپر چلی آ رہی ہے آپ نے خامہ میں لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا اور ایک نئی چیز متعارف کروا دیا آپ نے اور لیبل اس پہ قرآن و حدیث کا لگا دیا اس کو لوگ اختلاف والا نہیں کہہ رہے جو اسی اصل کا دفاع کر رہا ہے جس پہ صحابہ تابعین چاروں آئمہ تھے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست ہے تو اتنا زیادہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہے تو اس سے تو لوگوں کا اصلاف پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور ایسے دلائل غلط ہوتے ہیں مگر دعوے ایسے ہوتے ہیں متقبرانہ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے ان کے علاوہ سارے بے وقوف تھے اس لئے مجبوری ہے علماء کی اس ٹاپک پر کام کرنا دل نہیں چاہتا ہمارا ان موضوعات کو چھڑے لیکن مجبوری ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں کہ اسی ٹاپک پر بیان ہوگا تو تمام حضرات اس کو سننے کی کوشش نہ کریں وہی کریں جو اس فرقہ واریت سے ڈسے ہوئے ہر آدمی ڈساوا نہیں ہوتا نیاری سمجھ میں تو اس لئے میں اگلے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد جو یہاں بیان کروں گا وہ خالص ادن کس ٹاپک پر ہوگا کہ درابی کی بیس رکتیں ہیں آٹھ رکتیں کتنی رکتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پر بات ہوگی تو جن حضرات نے آنا ہے تو یہ ذہن بنا کے آئیں ورنہ آئیں ہی نہیں اور ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے بھی نہیں تو ہر ایک کو آنے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے ہاں جمعہ کو وہ جیسے ہمارا بیان چل رہا ہے ویسے تمیز سے چلتا رہے گا جیسے ابھی چل رہا ہے تھوڑی سی اس میں وہ بات آگئی باقی میں پھر انشاءاللہ کے لئے اتوار کو کروں مجھے یاد بھی دلانے ہے بھولنے جاؤں گئی اس پہ کلپ آ جائے گا کہ وہ انہوں نے شاٹ ہو گئے تو میرے ایک آڈیو بیان ہے آڈیو بیان آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں کئی سال پہلے ہوا تھا تو وہ ویڈیو میں نے سوچے ایک دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا دوں میں خیر کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ جو ایتھیسٹ ہیں لیبرل لیبرل میں جو لیبرلزم میں جو انتہا کو پہنچے ان سب کے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں ان کا شیخ و مرشید نمبر کون ہے ڈوروین اور جتنے لوگوں کا انکار کرنے والے قیامت تک پیدا ہوں گے دوروین کو اللہ کے انکار کا عذاب ہوگا وہاں ان لوگوں کا بھی عذاب ہوگا جن کو ڈوروین اس راستے پہ چلایا میں نے پچھلے ہفتے خربوزے کی مثال دی تھی نا کہ انسان تو دور کی بات ہے کیونکہ وہ سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے پیدا ہو گیا اور سائنس کبھی شکست تسلیم نہیں کرتی وہ کہتی کچھ نہ کچھ بیان کرو یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہماری اقل سے بالا تار ہے ہم نہیں پیش کر سکتے اس بارے میں لیکن کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے تو اگر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آرہا تو اتنی غلط تعویل پیش کی ہے اتنی غلط تعویل پیش کی ہے کہ انسان کے بارے میں جو اتنا پیچیدہ جس کا نظام ہے اس کی اقایت کر لیا کہ وہ ایک امیبہ سے شروع ہو کے یا کسی اور سادہ سی چیز سے شروع ہو کے ہوتے ہوتے بندر پہ آکے یہاں آکے حالانکہ میں نے مثال دی تھی کہ خربوزہ بھی خود سے اجاد بولو نا بھائی نہیں ہو سکتا خربوزہ بھی کتنا عجیب ہے میں دوبارہ بتا دوں تھوڑا خربوزے کے بارے میں مانچ کل موسم بھی خربوزوں کا بھوٹ چل رہا ہے آپ خربوزے کو کاٹیں پہلے تو اس کے اوپر ایک لیئر ہوگی جو اس کی پیکنگ ہوگی جو اس خربوزے کو سیو کرنے کے لیے اتفاق سے آج تک کوئی چیز پیک ارے نہیں ہوئی نا اتفاق سے کوئی بھی چیز آج تک پیک نہیں ہوئی پیکنگ کے لیے فیکٹرییاں ہوتی ہیں پیکنگ کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں جن کا کام صرف پیکنگ کر کے دینا ہے صرف پیکنگ کرنا ان کا کام ہے اور اتنی بہترین پیکنگ کہ چھلکے کے اندر رہے گا تو کافی عرصہ سیو رہے گا اور ایسی پیکنگ کے پیکنگ بھی کام میں آ رہی ہے ارے یہ جو فروٹوں کا ڈبا ہوتا ہے جوس اس کا جوس بھی ہو پہلے تو اس کی پیکنگ خود وجود میں آ سکتی ہے ہے بھئی ڈبا کمپنیاں ہیں بخائدہ ماہرین ہیں اور پھر وہ ڈبا پھیک دیا تو کام کا نہیں ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھلوں کا جو اندر کا گودہ ہے تمہارے لیے اور اس کی پیکنگ تمہارے جانوروں کے لیے یہ چھلکا بکری کو کھلاو پہترین چیز اس کو چائنہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کرپور دوبارہ مشینوں میں ہیں بھئی وہ ریسائیکل کر کے پھر کچھ اور بنا کے پیش کرے اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا رب بڑا قادر ہے وہ اس پیکنگ کو چائنہ جائے گی پھر یہ گھوم پھر کے پھر بکریوں کے پیٹے میں دودھ بہت مہنگا ہو جائے گا ڈائرک کارٹ کے کس کو کھلاو بکری کو کھلاو وہ پڑھ کے کھڑی بھی میں تو بکرییں پالی بھی ہیں ہم خربوزہ کھا رہے ہیں تو بکری کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے بھی ملنے والا ہے وہ کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے یہ پیکنگ فوراں کس کو کھلا دو جنرل نولیج کے کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں نا جن لوگوں کو اس پی بھی تکلیف ہوتی ہے حکیموں کی فیلمیں ٹانگڑاتے ہیں فائدے کی چیز ہے اگر پارسل ہو جائے تو کیا ہے یہ جو ویٹامین ڈی تھری ہے نا ڈی بڑی مشکل سے ملتا ہے نا سب کو بتاؤگا مشلی میں زیادہ تر دھوب میں ہوتا ہے آلو کے چھلکوں میں ہوتا ہے سنائے واللہ وعالم بہت سے لوگوں سے کہ آلو کے کس میں ہوتا ہے چھلکوں میں ابھی آلو کے چھلکے کھانے کی چیز نہیں ہے انسان کی دیت کے چکر میں چھلکے کھانا شروع کر دیا اس کا طریقہ ہے چھلکے بگری کو کھلاو اس کا دودھ پیو ویٹامین ڈی ملے گا ہے بھئی تو اللہ نے ایسی چیزیں جو ہم براہ راس نہیں کھا سکتے تھے اللہ نے کہا کس کو کھلاو بہت سے لوگوں کے چنے کی دال حضم نہیں ہوتی اس میں آئرن ہے چنے کی دال بگری کو کھلاو اور اس کا دودھ پیو آئرن ملے گا آپ کو ٹائٹ والا خاندانی دودھ حضم ہو جائے گا کیسے کیسے اللہ کی نعمتیں ہیں بھئی تو چھلکا کس کو کھلایا جائے گا اب یہ جو سیب کے چھلکے میں آئرن بہت ہوتا ہے لیکن وہ چھلکا آپ کے حضم نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بگری کیا کھائے گی اگر تم سب کچھ یہ بھی کھا ہر چیز کے چھلکے تم ہی کھاؤ گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا تو اللہ نے کیا کہا کہ بھئی اس سے خود کھاؤ اور ڈاکٹر سو دفعہ بھی کہہ کہ چھلکے میں ویٹامین زیادہ ہیں تو بھئی وہ یقیناً ہیں لیکن اس کا حضم کرنا تھوڑا مشکل ہے تو وہ کس کو کھلا دو پکری کو کھلا پھر اس کا دودھ پیلو تم پکری کو جو چیز کھلائی جائے نا بہت جلدی اس کے دودھ میں وہ اثرات تب ہی تو دیکھو صدر زرداری نے پکرییاں پالی ہوئی ہیں پتا ہے آپ کو جو ریٹائر صدر زرداری صاحب ہیں پکرییاں پالی ہوئی ہیں کوئی بیماری ہو گئی تھی ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج صرف پکری کے دودھ میں ہی ہے تو یہ ان چیزوں کو حلکانہ سمجھا کریں جانبر پالنا اور خالص دودھ اور تازہ دودھ یہ جو اورگینک چیزیں ان کو معمولی نہ سمجھنے خیر تو اب وہ خربوزے کا چھلکہ آپ نے کھلا دیا بکری کو اندر گودا پھر آپ جب اس کو کٹتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے بیج اس بیج کو آپ جتنے بھی بیج ہے نا سب کو آپ زمین کھوت کے زمین میں ڈال دیں خربوزے پہ ایسی ریپورٹ سائنسدان پیش نہیں کرتے وہ صرف یہ بتائے گا حکیم ڈاکٹر سائنسدان کہ خربوزے کے اندر کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصانات ہیں قرآن جب پھلوں کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی ریپورٹ پیش کرتا ہے جس سے ہم اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانے اس بیج کو آپ زمین میں دفن کر دو کچھ بھی نہیں ہے بیکار کام ہے زمین سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے کسی چیز کو زمین میں ڈالنا سب سے آسان کام کیا ہے مٹی پاؤ پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بات نہیں ہوگیا مٹی پاؤ یار کیونکہ کسی چیز میں مٹی ڈالنا سب سے اب ہے مٹی پاؤ یار اللہ نے کہا اس کو ہیرہ بنانا ہے نا مٹی پاؤ کیا کر دو بھئی اللہ اگر کہتے ہیں اس بیچ کو لے جاؤ سائنسدانوں کے پاس کہ اس سے دوبارہ خربوزہ بنانا ہے بڑا مشکل کام ہو جاتا نا خربوزے کتنے مہنگے ہو جاتے گندم کتنی مہنگی ہو جاتی اس سائنسدان پیدا ہوتے صدیوں کے پاس ڈوروین پیدا ہوتا وہ بتاتا کیونکہ لوگ اس کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں وہ بتاتا ہے اس خربوزے سے دوبارہ خربوزہ کیسے پیدا ہوگا بڑا لمبا پروسس ہزاروں سال لگتے اس طرح کی سائنس ترقی پتہ نہیں پھر بھی اجاد ہوتا نہ ہوتا اب تک تو اجاد ہوا نہیں ہے قرآن کہہ رہے ما کان لکم انتم بی توشہ جرہا اتنی ترقی کر لی مگر اب تک تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو اور کہہ رہے خود بخود وجود میں آگئے انسان جیسا ذہین آدمی جس چیز کو اب تک نہیں بنا سکا وہ اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے کیا انسان جیسا ذہین مخلوق نہیں بنا سکی وہ آپ اس کے بارے میں فرض کر رہے ہیں کہ یہ خود سے ہو رہی ہے سب کچھ تو اس بیچ پہ آپ کیا کریں ڈالیں نہیں مٹی پائیں اس پہ کیا کریں مٹی پاؤ جیسا ہی آپ نے مٹی پائی تو اللہ کی قدرت کا شاکار وجود میں آگیا ایک بالکل عجیب سی چیز بنتی ہے ایک معمولی سی ننی سی کونپل نکلتی ہے اور زمین کے سینے کو بھار دیتی ہے کتنی بھی سخت زمین ہونا کیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکریچ ہوتا ہے وہ بقاعد ایک درار پڑتی ہے اور بالکل ایک بیچ سے ہٹ کے ایک الگ چیز وجود میں آتی ہے پھر وہ بیل چڑنا شروع ہوتی ہے اور بیلوں کا جو انداز ہے طبیق قرآن کہہ رہے ہیں وَنَّجْمُ وَشَّجَرُوا يَسْجُدَانَ بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں کیا مطلب ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں جیسے کوئی اپنا سر زمین میں رکھ کے جھک جاتا ہے کیا مطلب جس ٹریک پہ اللہ نے چلا دیا بلکل تمیز سے اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں بیل کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بھی چیز تجھے نظر آئے اوپر جانے والی بس وہاں چڑنا ہے تُو نے حالانکہ بیلوں میں اقل نہیں ہوتی اب آپ گھر میں دھاگے لگا کے دیکھیں بیلوں کے جہاں کوئی موقع ملے گا وہ ایک دھاگہ نکلے گا بیل کے اندر سے اور وہ اس پہ لپٹنا شروع جیسے کیٹو کی پہاڑی پہ کوئی چڑھ رہا ہو کہیں سے بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے سہارا لے کے اوپر چڑھنا شروع تو بیلوں کو کہیں بھی موقع ملے گا کیونکہ ان کو روشنی چاہیے دھوپ چاہیے اس روشنی کے چکر میں دھوپ کے چکر میں جہاں جہاں موقع ملے گا وہ لپٹی چلی جائے گی یہ اتفاق سے ہوا ہے آگے چلو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ پھول کیا کرتے ہیں بلکل ایک الگ چیز ہے اس میں کلر ہوتے ہیں یہ تیتلیوں کو مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں جب یہ مائل کرتے ہیں تو اس سے جو ان کے اوپر جو ریزے لگے ہوتے ہیں ان ریزوں میں نر اور مادہ کا ملاب ہوتا ہے اور نر اور مادہ کے ملاب سے پھل پیدا ہونا شروع یہ بلکل ایک الگ پروسس ہے بلکل اس کا پچھلے سے کوئی لنک لگتا نہیں ہے یعنی بلکل ایک عجیب چیز وجود میں آ رہی ہے پھر وہ ایک کچھا جو ہے نا ایک خربوزہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کو آپ کٹ کے دیکھیں کڑوا تھوڑے دنوں میں دھوب لگنے سے پانی ملنے سے کیا ہوگا وہ بلکل کلر بھی چین ویسا ہی خربوزہ کٹیں گے دوبارہ اس کے اندر جب کٹ کے دیکھیں گے تو جو بیج آپ نے بویا تھا اسی جیسے درجنوں بیج یہ جو سائیکل ہے گھوم رہا ہے کبھی آپ نے کروڑوں سال میں ایسا دیکھا کہ یہ جو بیرنگ ہوتے ہیں یہ گھومتے ہیں نا تو دوسرے بیرنگ کو گھوماتے ہیں کبھی عربوں کھربوں کروڑوں سال میں دو بیرنگ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے ہیں آپس میں کہ ایک گھوم رہا ہوتا دوسرا بھی ساتھ ساتھ گھومنا شروع کر دے عربوں کھربوں سال میں ایسا کبھی ہوا تو بیج کے اندر ایسے سوفیر خود سے سال ہو گئے کہ اس سے وہ زمین میں جائے گا کونپل نکلے گی بیل چڑے گی پھر اس میں پھول نکلے گا پھر اس میں پھل پیدا ہوگا پھر اس میں کچھا پھل پھر میٹھا پھل پھر پکے گا پھر اسے کٹو گے پھر اس کے اندر سے سیکڑو بیج پھر انہر بیج میں یہی پروسیس اتنا پیچیدہ سوفیر بیج کے اندر خود بخود کیسے اسٹرال ہو گیا اور ایسا سائیکل خود بخود کیسے وجود میں آ گیا اس لئے میں کہتا ہوں ڈوروین جیسا پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ بدبخت انسان تھا اس کی قسمت خراب تھی جہنم کی آگ کا اندھن بنا کے چلا گیا اپنے آپ کو اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ خربوزہ اور یہ انار اور یہ انگور اور یہ ایک ایک چیز فالق الحب والنوان گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخ بنانے والا خدا اس گھٹلی میں خود سے سوفین اس کے بارے میں تو نے فرض کر لیا کہ خود سے بنی ہے اور تو خود سے کیسے بن گیا یہ نہیں بن سکتی تو تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے تبی قرآن کہہ رہا ہے کبھی ان کو دیکھا تم نے آؤ ہم تمہیں دکھائیں ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو چونکہ مذہب کو اپنی لغت سے نکالنا ہے کیونکہ دیکھو بڑے عجیب سوالات ہیں آپ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے نا تو آپ اسلام اور مولویوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں بات آر یہ سمجھ میں کیونکہ لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ اگر ہے تو وہ مولوی ہیں جیسے حسن نصار صاحب کے آپ نے اس پیچز سنی ہوں گی جہاں موقع ملتا ہے مولویوں کو لطارنا کسی نے ان سے سوال کیا کہ مولوی صاحب نے فلاں فتوہ دیا ہے تو انہیں کہا ان مولویوں کو بولو اللہ کا واسطہ پبلک کو جینے دو یہ جواب ہے ٹھیک ہے اللہ کا واسطہ عوام کو جینے دو آپ کسی ڈاکٹر پہ تو جواب یہ کہ اللہ کا واسطہ ان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ عوام کو کیا کہیں بھئی جس ڈاکٹر نے غلطی کی ہے آپ اس کو پکڑیں گے جو اینکر ٹیلی ویجن میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے وہ مولوی ایسے اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا انکار صاف لفظوں میں نہیں کر سکتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود سے مولویوں پہ الزامات لگا کے اس بیس پر سب مولویوں کو برابلہ کہنا شروع آپ اگر مولوی لیس ہو جائیں گے تو اسلام کون سکھائے گا بھئی آپ کو پروفیسر سکھائیں گے انجینئر پلمبر سکھائیں گے آپ کو اسلام تو کچھ لوگوں نے تو مولویوں کا انکار کیا مقصد کیا ہے اسلام کا انکار کرنا اور کچھ لوگوں نے حمد کر کے اسلام کا سرے سے انکار کر دیا مگر خدا کا انکار نہیں کیا رسول کا انکار نہیں کیا اور کچھ لوگوں نے مزید حمد کر کے کہا جڑ سئی مسئلہ ختم کر دو اللہ ہی کو کیا اپنی زندگی سے نکال دو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ بڑے ہوشیار تھے انہوں نے کہا اصل میں اگر اللہ کو مانو گے تو باقی تمام چیزیں ماننی پڑے مولیوں کو بھی ماننا پڑے گا تو انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی انہوں نے بلکل بیس وہی سے ختم کر دو اللہ کو اگر مانو گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا سمجھ میں نہیں آرہی بات وہ ویسے ہی بنا کہ بھول گیا ہے کہ قانون سازی خود کرو امریکہ والا اپنا قانون خود بنائیں برطانیہ والے اپنے قوانین خود بنائیں پاکستان کی اسمبلی اپنے قوانین خود بنائیں انڈیا والے خود بنائیں تو وہ کیا کرنے کے لئے پیدا کیا ہوئی اس نے ارے بھائی دیکھو آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ یہ میرا اببہ ہے اببہ کی مثال بھی ہر دفعہ آتی ہے کیا کریں بہت سی چیزیں اببہ پر فٹ ہو جاتی ہیں آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ یہ میرے کیا ہیں اببہ ہیں اصل مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ اببہ کی اطاعت نہ کرو اببہ کے قانون کو مانو نہیں اب اس مانتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے لوگ کہتے ہیں یہ جگہ جگہ کھلیں ٹھوک رہا ہے مالک مکان کھرائیدار کو بولتا ہے یہ تیرے باپ کا گھر ہے کہتے ہیں نا ارے بھائی کھرائیدار کھوٹ ٹھوک رہ جیسے میں کرائے کے مکان میرے لیکن وہ آہستہ سے اپنے بیٹوں گھری تھی دیواروں کا بیڑا گھرک کر رہے پھر میں نے ان کو سمجھا میں صرف ایک گھڑی لگانی ہے گھڑی کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک کیل تو ٹھوکنے گنجائش بنتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کا گھر ہے جو تو کبھی گل ٹھوک رہے کبھی جناب ریک لگا رہے بیڑا گھرک کر رہے دیواروں کا تو آپ کو اب کی اطاعت نہیں کرنی اب اس کے مختلف طریقے ہیں اب کی ناماننے کے وہ یہ ہے کہ اب کو اب بھی بولو نہ بھائی مانا جائے کہ اب بھی ہیں مانتا ہوں گھر مانتا ہوں اور اب نے یقیناً جب آپ گھر میں سربراہ ہوتے ہو تو کچھ نہ کچھ حکام تو آپ دیتے ہو کچھ نہ کچھ تو آپ کی چاہتے ہوتی ہیں کہ بیٹا بارہ بجے گیٹ بند ہو جائے کرے گا اس کے بعد سب بچوں نے سو جانا ہے کچھ باپ چاہے کتنا ہی براڈ آپ نے اب کو اب بھی مانا لیکن اب کے کسی قانون کو آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اب کے کوئی قانون ہی نہیں ہے اس لیے کہ اب نے جس قاسد کو بھیجا کہ میرے بیٹے سے کہو کہ تمہارے اب تمہیں اس کام کا کہہ رہے ہیں یہ قاسد دو نمبر رہے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ایک طریقہ اببہ کی بات نہ ماننے کا یہ ہوتا ہے یہ ان لبرل لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں یہ مولوی ٹھیک دیکھو اللہ کے احکام بھی ہے جو اسلام میں اور اللہ کے پیغمبر بھی سچے لیکن یہ مولوی ٹھیک بولو بھائی نہیں تو کیا مطلب پیغمبر براہ راست تھوڑی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں پیغمبر نبی نے فرمایا کہ اللہ علم دینے والا ہے اور میں اس علم کو لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں تو لوگوں میں کون تھے صحابہ صحابہ سے تابعین تابعین سے تابعین تو یہ سلسلہ آج تک چلا آرہا تو یہ جو سینہ بسینہ علم حاصل کر رہے ہیں یہ علماء ہے نا اب آپ اگر ان مولویوں ہی کو اپنی لغت سے نکال دوگے کہ یہ مولوی ایسے تو جناب سے ہم سوال کریں گے پھر صحیح مولوی کون سے ہیں جن کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے دعویٰ کر رہے ہو کہ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے ہی نہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے اس قسم کے لبرل لوگ ٹیلی ویجن پہ بیٹھ کے مولویوں کی خلاف بات کیا کریں فورا ان سے یہ سوال کیا کریں صحیح مولوی کے نام بتا دیں چاہے وہ چار پانچ ہی کیوں نہ نہ ہوں یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے اور جن کے بتائیں گے وہ غلط ہوں گے وہ مولوی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے یہ مولوی نہیں ہو سکتے بلکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہو یہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں سارے ڈاکٹر غلط ہیں سارے حکیم غلط ہیں سارے صبح و شام یہی بیانات کر رہا تو تو آپ ایک دن آئیں گے نا اس کے پاس بیماریاں تو ہیں یا تو یہ ہوتا نا کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم کہتے سارے ڈاکٹر غلط ہیں ان کو کنٹینر میں بند کر بم سے اڑا دو لیکن حضرت خانسی تو ہو رہی ہے پیٹ میں مرود بھی ہوتا ہے کینسر بھی ہے شگر بھی ہے پلیٹ پریشر بھی ہے اور فلانا بھی ہے سارے غلط ہو گئے تو جنا پلیز آپ بتائیے صحیح دوکٹروں کے نام بتا دی ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے تو اگر وہ اقل مند ہوگا تو بتائے کہ ہاں صحیح کون سے ہیں فلا فلا ہیں پھر ہم کہیں گے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور اگر وہ کہے کہ صحیح کوئی ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مر جائیں جلدی بیماریاں تو ہیں مگر آپ کے پاس علاج کا کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کوئی راستہ ہی نہیں دے رہے تو یاد رکھو مسائل ہیں اللہ کا قانون ہے ایک آدمی نے طلاق دے دی نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا یہ ڈاکٹر بتائے گا یا مولوی بتائیں گے بولتے کیوں نہیں ہو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا بیٹوں کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا اب پوچھو ان سے کہ جناب یہ سارے غلط ہو گئے تو اب پوچھو جناب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے مولوی غلط ہیں برے صغیر کے ہندوستان پاکستان کے انہوں نے پریس کے ناجائز ہونے کا فتوہ دے دیا تھا انہوں نے لورڈ سپیکر کے حرام بہت گندے کام بلکل غلط ہیں تو میرے اببہ کا انتقال ہو گیا بتائیں بیوی کو کتنا ملے گا میری بہن کو کتنا ملے گا آپ بتا دیں نا یہ مسئلہ فلاں نے طلاق دیا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے فلاں طریقے سے نکاح کیا ہوا کہ نہیں ہوا اکورڈنگ تو اسلام پاکستان کا قانون نہیں چاہیے امریکہ کا نہیں چاہیے برطانیہ کا نہیں چاہیے اسلام کیا کہتا ہے تو قیامت آ جائے گی ان لبرل لوگوں کے پاس جو صبح و شام مولیوں کے خلاف بھونکتے ہیں بولتے ہیں ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا رمضان کے روزے کے مسائل ہیں روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ہمارے پاس تو صبح و شام کالز آتی ہے اس طرح سے روزہ ٹوٹنے سے کفارہ ہوگا یہ صرف قضا واجب ہے کتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہو رہا ہے سفر میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں مغرب کی بھی قصر ہوگی کہ نہیں ہوگی کتنے کلومیٹر کے بعد کیا کرنا ہے قصر پڑھنی ہے اور کتنے کلومیٹر سے پہلے پہلے پوری پڑھنی ہیں بیماری میں نماز کے کیا حقام ہیں زکاة کتنے فیصد فرض ہوتی ہے کس کس کو دینا جائز ہے کس پہ زکاة کس کو نہیں دی جا سکتی اسلام کیا کہتا ہے یہ کون بتائے گا یہ ڈاکٹر بتائے انجینئر بتائے گا یہ یونیورسٹی کے پروفیسر بتائیں گے جو فیزس اور کیمیسٹری پڑھا رہے کیمیسٹری میں لکھا ہے کہ آپ مرے گا تو کتنا ملے گا نانی کو کیا ہو گیا بھائی فیزس کا جو پروفیسر ہے وہ تمہیں بتائے گا یونیورسٹی میں کہ شوہر مذہبی سکولر کہ دیں یا کچھ بھی کہ دیں تو کوئی تو بتاؤ یہ سارے جب غلط ہیں تو بھائی صحیح کون ہے ایسے لٹکا کے دیکھو میرے پاس لوگ آتے ہیں حضرت وہ فلان ڈاکٹر صاحب سے علاج چل رہا میں کہ تو یار وہ نہیں اور تو فلان جگہ ایک وہ کہے گا اس کا مطلب میں گورکن سے رابطہ کر لوں پھر میں کہوں نہیں کبر کھدوانے کی ضرورت نہیں اللہ تمہیں زندگی دے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وہ کہے کہ حضرت مشبرے سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں قبر کھدوانا شروع کر دوں یہ اس طرح کے بہت ہیں نہیں کہ آپ کے فیملی سسٹم کو کیسے بچایا جائے زنا کتنی بری چیز ہے زنا پہ کیا حد ہونی چاہیے زنا ناجائز بھی ہے یا نہیں یہ لبرل لوگ قیامت تک اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ زنا برا بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ زنا کی زنا ایک بری چیز پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے اور پیغمبر ڈائریک نہیں بتاتے پیغمبروں کا علم کس کے پاس صحابہ تابعین تابعین سے چلتے چلتے علماء کے پاس آیا ہے بہت مشکل ہے بھائی اور بڑے مسائل ہیں مفتیوں کے پاس جا کے دیکھو جو مسائل کی فہرس ہوتی ہے کہیں کسی عالم کا کوئی ہے نکل آیا کچھ حال کے ایک تو پورے علماء پر ڈال دیا کہ سارے ایسے ہیں اور وہ اینکر جو ہے بیٹھا ہوتا ہے وہ پڑے چپ کر خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے حالانکہ اینکروں کی عادت ہے بات کٹنے کی اینکر کبھی پوری بات نہیں کرنے دیتے لیکن میں نے یہاں دیکھ ہے کہ جب ان سے انٹرویو لی جاتا اینکر تمیز سے بات کر کے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا کہ آپ پھیک سافت پتہ چلتا ہے کہ اینکر کو بھی پیسے دے کے بٹھایا گیا ہے کہ تم نے یہ سوال کر شرری چھوڑ دینی ہے اور معاشرے میں آگ لگا دینی ہے اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے کسی بھی طبقے کی لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں شیر شیر لوگ کیا کہتے ہیں ڈرتا نہیں ہے اللہ کے بندو درتا ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھو بات صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا غلط بات اگر کر رہا ہو تو بے شک بہادری کے ساتھ کر رہا ہو چور بھی تو بڑا بہادر ہوتا ہے ڈاکو بھی تو کسی سے ڈرتا ورتا اگر ایوارٹ بہادری پہ دینا ہے تو سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں گزریں ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے پولیس والوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بات یہ کہ ڈرتے ورتے ہیں پیچھے سپورٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو خطرات بھی ہوتے ہیں پیچھے فل کو دیکھا پڑھاتے وے اتنی امت کرتے وے میں جس مسجد میں رہا کرتا تھا پہلے بچپن میں پینتیس سال گزار رہے ہیں ایک امام تھے ہمارے میری پیدائش سے پہلے مسجد میں آئے تھے نماز پڑھانے کے لئے اٹکے تھے وہ میری پیدائش سے پہلے آئے اور میں جب تیرالیس سال کا ہوا ہوں تو ان کا انتقال ہوا ہے اس مسجد میں پچپن ساٹھ سال ایک مسجد میں پانچ نمازیں پڑھانا اتنا استیمنہ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا نہیں ہے یہ دل یہ گردہ اللہ نے صرف مولوی کو دیا ہے اور ایک ایسی مسجد میں بلکل اس وقت وہاں آبادی بھی نہیں تھی زیادہ کراچی کا ایک بلکل کونہ تھوڑی سی تنخہ پر ساری زندگی ابھی جب انتقال ہوئے تو ان کی تنخہ آٹھ سے دس ہزار روپے ہوگی یہ تو مولویوں کو تنخہیں دیتے ہو اس کے باورود یہ مولوی ہے جو آخرت کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے جبکہ اس کو کوئی ترقی نہیں ہونے والی بیس سال کی جوب ہو جائے گی تو دو انکرین پھول لگ جائیں گے مولوی ان مولویوں کے اخلاص کی قدر کرنی چاہیے اور آپ ان کے خلاف بیٹھ کے صبح شام ٹیلی ویجن میں بول رہے ہو بند کر دو یہ ترقی میں رکاوٹ یہ بچارے کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پورا کر رہے ترقی آپ کے ڈاکٹروں آپ کے انجینئروں کی خرابی کی وجہ سے ہے بلکہ یونیورسٹیوں کی خرابی کی وجہ سے ہے یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پوری نہیں آپ کا اسلام کی خدمت نہیں ہے انسانیت کی خدمت نہیں آپ کے دل میں اسلام سے پیغمبر اسلام سے بغض ہے جو آپ مختلف طریقوں سے نکال رہے ہیں میں نے تو دونوں محول دیکھے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کالش کا بھی دیکھا محول اور مدرسے کا بھی میں نے مدرسے کے اساتذہ اچھے ٹیچر بھی تھے بڑی ذمہ داری سے پڑھاتے تھے لیکن ان کا ریشو کم تھا ترخانے والے زیادہ تھے مدرسے میں جب گیا ہوں ایک بھی ترخانے والا استاذ نہیں ملا ہمیں ہم نے آٹھ سال پڑھائے ایک بھی ترخانے والا استاذ بولو بھائی حالانکہ درجل استاذ بخاری کون پڑھا رہا مسلم کوئی اور استاذ ترمزی کوئی اور استاذ حدایہ الگ استاذ قدوری الگ استاذ اور جناب عربی گرامر الگ عربی عدب الگ سات آٹھ سال تک کتابیں مسلسل ایک استاذ کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی سبق میں ٹرخانے کی بولتے کیوں نہیں بھائی کوشش نہیں چاہے چار طالب بیٹھے ہوئے ہیں یا سو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر ان کی تنخواہیں دیکھ لو تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے اور اتنے قابل لوگ اتنے قابل لوگ اتنی اتنی سی تنخواہوں میں پورا پورا دن مدرسوں میں گزار دیتے ہیں شام کو بیٹھ کے سٹڈی کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں کہ کل طلبہ کو کیا پڑھانا ہے اور نہ شہرت ہے ان کی نہ کوئی ان کی وہ دنیا ان کو جانتی ہے اپنا حرام سے جو ذمہ داری سونپ دی گئے اور اتنے مشکل مشکل مضامین آپ مدرسوں میں پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے مشکل مشکل ٹاپکس ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں تو جو بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں سارے مولوی غلط تو مقصد اس کا کیا ہے اسلام غلط لیکن وہ برائے راز کہہ نہیں سکتا ہاں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سارے مولوی ٹھیک نہیں ہیں بڑے بڑے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ مولوی ہوتے نہیں ہیں لیبن لگا لیتے ہیں مولوی کا جیسے ہر ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہوتا کلینی کھول لو تھری پی سوٹ پہن لو بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو تو وہ تو ملتا ہے بزار میں جاؤ آپ بلٹ پریشر کی مچین لے کے بیٹھ جاؤ ایک کلینی اور سیٹیفیکیٹ بن جاتا ہے ہر چیز کا ڈاکٹر بننا اتنے پیسے ہیں انجینئر کے اتنے پیسے ہیں مفتی کی سنت کے ہر چیز کے مارکٹ میں ماشاءاللہ ہر چیز پیسوں میں فیصلہ جو مرضی کروانا ہے اس کے الگ پیسے ہیں وہ اکثر میں سناتا ہوں جج کی سامنے قانون کی کتاب تھی وکیل نے کہا صفحہ نمبر فلاں پہ دلیل ہے میرے موکل کی کھولا تو پانچ ہزار کا نوٹ تھا جج نے کہا ایسے تین دلائل اور چاہیے تو یہ چل رہا ہے مارکٹ میں تو اب کیا ہے میں ڈاروین کی شامت اس لیے میں ہر بیان میں ہر دوسری تیسرے بیان میں لیتا ہوں کہ اس نے معاملہ جڑ سے ہی کیا کر دیا وہ بڑا ہوشیار تھا اس نے کہ جڑ سے اللہ کے وجود کا انکار کرو کیونکہ جب اللہ ہوگا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یار وہ اللہ کیوں ہے وہ ویسے ہی بس پیدا کر کے بھول گیا یقینا انسان کہے گا یار کچھ تو اس کا بندوں سے رابطہ کیسے ہے براہ راست تو ہم سے ہم کلام ہوتا نہیں ہے تو کوئی یقینا اس نے اپنے نمائندے سیلیکٹ کیوں گے تو وہ نمائندے اگر حضرت موسیٰ حضرت عبراہیم حضرت عیسیٰ حضرت یاقوب اور یہ سارے پیغمبر نہیں ہیں تو پھر کون ہے وہ یقینا یہی ہیں انہی کو ماننا پڑے گا ان کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور نمائندے ہیں ہی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات باقی ہیں ان کو اگر آپ دنمیان سے نکال دیں تو اس کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی قانون نازل نہیں کیا اس کو محفوظ نہیں کیا ایسے ہی لا وارث کیونکہ قانون اگر محفوظ ہی نہیں کرنا تھا پھر اس کو نازل کرنے کا فائدہ کی بھئی اسمبلی ایک قانون بناتی ہے ایک دستاویز پہ سگنیچر کر دیتی ہے سب مل کے اور وہ لا بن جاتا ہے پتہ چلا وہ عدالت کے پاس سے وہ پرچائی گم گیا ہے بھئی تو اس لا کا کیا کرنا بھئی کیا کیا فیصلہ کیا ہوا تھا تو اللہ تو ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے نا کہ اللہ نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون سیرے سے غائبی ہو گیا تو وہ تو اسلام ہیں تو اگر اللہ کو مانو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس اللہ تک پہنچنے کے لئے آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بولو بھائی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی بتاتا ہی نہیں کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے اور جو بتاتے ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں وہ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی یہ طریقہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہو سکتا وہ نیچر کو بالکل خلاف ہیں وہ اور ان کے پاس اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو آپ کو پھر مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا علماء کو بھی مولویوں سے مراد علماء جن کو عرف میں مولوی کہا جاتا ہے مذہبی سکولرز کو بھی مراد اس سے علماء ہی ہیں ماننا پڑے گا کیونکہ نہیں مانو گے تو پھر اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے تو ڈوروین نے بڑی ہوشیاری کہ اس نے کہا یار آہستہ آہستہ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو ماننا پڑے گا نا کیونکہ اتنے سارے سوالات کے جواب پرنا ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس نے کہا گوڑ کو ہی کائناس سے خارج کر دو بولو یہ خود بنی ہے تو جب گوڑ گیا تو جب گوڑ ہی نہیں ہے تو گوڑ کے پیغمبر کہاں سے آگئے بھئی ہے بھئی جب گوڑ ہی نہیں ہے تو پیغمبر بھی نہیں ہے جب پیغمبر نہیں تو مولویوں کے کیا کرنے یہ خام خام ہے بیٹھ کے فضول یہ حلال ہے یہ نجائز ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے طلاق ہو گئی نہیں ہوئی بی بی کے یقوق اپا کے یقوق امہ کے یقوق جب یہ سب چیزیں ختم تو قانون کون بنائے گا انسان بنائے گا تو انسانوں کو کس کی بھینٹ چڑھا دو انسانوں کی انسان جب بھی قانون بنائے گا اپنا مفاد سامنے رکھ کے بنائے گا یہی پوری دنیا میں گڑ بڑ ہو رہی ہے یہ جو اسلامی ملکوں میں ترقی نہیں ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی ہیں اس کی وجہ یہ کہ اسلام نہیں ہے اور جتنی تھوڑی بہت اسلامی ملکوں میں ترقی ہے اس کی وجہ جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ ہے اور یورپ میں جو ترقی ہے اتنی زیادہ جو یورپ میں ترقی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ چند اسلام کی جو چیزیں جو اسلام نے بہت زیادہ ہائلائٹ کی ہیں ان لوگوں کو انہوں نے جو ان کے مطلب کی تھی ان کو انہوں نے لے لیا جہاں ان کی خواہشات پر زد پڑتی تھی ان کو انہوں نے کیا کر دیا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے جو مزید ترقی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو رہی بہت مشکل ہے کیا کریں ہم اب جہاں عیاشی کا جو تصور آتا ہے نا جہاں عیاشی اسلام نے عیاشیوں پر بہت ساری عیاشیوں پر پاوندی لگاتی اس کو وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے مزوں میں رکاوٹ بنتی ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی ترقی کے باوجود وہ مزید آگے جا سکتے تھے مگر اس ترقی کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سارا نظام تباہ و برباد ہو گئی محبتیں لوگوں میں ختم ہو گئیں خودکشیوں کے ریشو بڑھ گئے ابھی ایک صاحب آئے سعودی عرب سے وہ بتا رہے تھے کہ یار میری کیا بتاؤں میں وہ کہیں گے تو نہیں بتا رہا میں وہ ابھی ایک سال پہلے آئے ہوتے تو پھر کسی کو کیا بتا چلتا کس کی بات کر رہا ہوں خیر بڑے مسائل خلاب چل رہے ہیں بڑے مسائل خلاب چل رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے حاسدین ہیں یہ چاہتے ہیں جیسے یہ خود برباد ہو گئے تم بھی ایسے برباد ہو جائے تو مولوی کو لغت سے نکالنا چاہتے ہیں علماء کو نکالنا چاہتے ہیں اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں زنا عام ہو جائے یہاں بھی لوگ ڈپریشن کے مریض نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ اببہ کے حقوق امہ کے حقوق بہن بھائیوں کی محبت سب ختم اب دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو پہلے اگر کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا نا تو بھائی بہن اببہ امہ ساری زندگی خدمت کرتے تھے میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں ایک بچہ معذور پیدا ہو گیا ساری زندگی باپ گود میں اٹھا کے گھومتا رہا گئے بس میری قسمت ہے میری تقدیر ہے اسی میں جنت ملے گی اب نہیں اب اٹھا کے کیا کر دیں گے یہ ہے ترقی کوئی ذہنی مریض ہوتا تھا بھائی یا بہن لوگ گھر میں رکھتے تھے نا اس کو بلکہ ہم نے دیکھا ہے میاں بی بی میں شادی ہو گئی بی بی کوئی پاگل ہو گئی شوہر نے پاگل ہونے کی بنیان پر اس کو چھوڑا نہیں ساری زندگی اس پاگل بی بی کی خدمت کی اس نے اب فوراں جا کے پاگل خانے میں جمع کرا دے گا بھائی میری ٹینشنی یہ تم پالو میں نہیں پالتا یہ ترقی ہے بھائی انسان ہے جانور ہے ہیوان بنتا چلا جا رہا ہے باپ اور چلو بیٹے کے ساتھ کر رہے ہو بہن بھائیوں کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں باپ اور ماں کے ساتھ بھائی باپ کا تھوڑا سا ٹینشن بڑھاپے میں مسئلہ خراب ہو گیا ابھی کیا میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک صاحب تھے پاکستان میں انہوں نے کہیں فون کیا باہر یورپ میں کسی مل اپنے سوسر کے بارے میں کہ وہ کافی بیمار رہنے لگے ہیں تو فون کیا ان کے سوسر کے بیٹوں کو نا یورپ میں کہ یار تم تمہارے اپا بیمار ہیں میں داماد ہوں میں نے پالا ہوا ہے تو ذرا ان کی کیئر کرو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یورپ میں بھیج دیں آپ ان کو ہم کیئر کریں گے کہ میں بھیج رہا ہوں کہاں کر رہے ہیں اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے وہ داماد اپنے سوسر کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا رہا حالانکہ اس کا رشتہ بیٹے سے تھوڑا کمزور ہے وہ اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی کہ یار میرے سوسر ہیں باپ کی جگہ ہیں میں ان کی خدمت کروں گا کوئی پالنے والا نہیں ہے تو بیٹوں سے کہہ رہے ہیں آنکہ پالو یار کچھ کرو وہ کہہ رہے ہیں بھیج دو بھیج دو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کریں گے ہم اولڈ ہاؤس میں شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے شرم سے ڈوب کے تو تم یہی ہوگا کہ تمہاری اولاد تمہیں کیونکہ اگر بھی تو اس کا باپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہو گئی نا ابھی تو اس نفسیاتی پرابلم پر کچھ وقت کے بعد بولیں گے بوڑا ہونا خود ایک بیماری ہے بڑھاپے میں جمع کراتو بس چاہے اببا کو کوئی بیماری نہ بھی ہو بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے نا تو یہ بیمار باپ کو ہم کیوں گھر میں رکھیں تو ہماری آئینے والی نسلوں کے لیے جو تیاری کی جا رہی ہے نا وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے بوڑے باپوں کو اول ہاؤس میں جمع کرانے کی اور اول ہاؤس کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں تبیہ میں کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے دیکھو ترقی اس حد تک اچھی ہے پہلے اسلام ہے پہلے اللہ اس کا رسول ہے اس کے بعد ہے ترقی اتنے اللہ نے ہر چیز کی حدود کھیچی ہوئی ہے ایک باؤنڈری ہے اس باؤنڈری سے آگے آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے قرآن اس ترقی کی بھی کبھی ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے فرمایا پشلی قوموں کو ہم نے جو ترقی دی تھی تم اس ترقی کے دسمے حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو تو اس ترقی ترقی پہ اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے ہر شخص کی زبان پہ یہ مولوی بیک ورڈ یہ مولوی پران ہے یہ ترقی سے روک رہے ہیں یہ سب دھاڑی ٹوپی میں ہی لگے ہوئے ہیں یہ شلوات ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ کہاں اور یہ ابھی تک یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ نجائز ہے یہ جائز ہے یہ ایسے نعرے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے شلوات ٹخنوں سے نیچے یا اوپر رکھنے سے ترقی کا کیا تعلق ہے بڑی مشکل ہے بھائی کیا شلوات ٹخنوں سے اوپر رکھے آپ پڑھنی سکتے ہیں ارے بھائی فیزس کی کتاب لے کے شلوات ٹخنوں سے اوپر رکھے تو پھر آپ میرے گربان پکڑیں آپ بولیں مولی صاحب لوگوں کو شلوات ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مت کہا کرو کیونکہ امریکہ کے ایک سائنسدان نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جو آدمی شلوات ٹخنوں سے اوپر رکھے ایکویشن کو سالف کرنے کی کوشش کرے گا ایکویشن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی سالف ہونا تو دور کی بات کیا ہو گیا نہیں آری سمجھ میں اتنی موٹی بات نہیں شلوات ٹخنوں سے نیچے ہے نا اس لئے نہیں آری سمجھ میں اگر بتا رہوں آپ ایک عورت اگر پردہ کر کے پڑتی ہے ہم یہ تھوڑی کہنے کہ سارا دن اپنے اوپر نقاب ڈال کے رکھے بھئی غیر مہرم مرد آپ جوان ہو اگر عورت جوان نہیں ہے عمر زیادہ ہو گئی اس میں اٹریکشن ختم پھر پردے کے مسائل اتنے ساخت نہیں ہے جوان عورت ہے تو بھئی وہ پردے میں بھی پڑھ سکتی ہے مرد کے سامنے نہ جائے وہ یہ کونسی حدیث میں لکھاوا ہے یہ کونسی سائنسی ریپورٹ ہے کہ جب تک کوئی نامہرم مرد سامنے بیٹھا ونی ہوگا اور آپ اس کے سامنے چہرہ کھل کے ہا 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 ہو مسکرہ کے بات نہیں کریں گی آپ کی سمجھ میں ریاضی کی ایکویشنز نہیں آئیں آپ کو ایکویشنز سالف کری نہیں سکتی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئیشن سسٹم کو ختم کر دو آپ ترقی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے کوئیشن سسٹم نے ترقی میں ہمیں کیونکہ لڑکے لڑکیاں جب اکھٹے جوان بیٹھتے ہیں آنکھ مٹکے زیادہ ہوتے ہیں پڑھائی کے موقع ابھی ایک صاحب کہنے لگے تیرہ سال کا بچہ ہے وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑھ گیا ہے مولی صاحب میں بہت پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا وہ بس اس معاشقے میں موبائل میں لگا رہتا ہے میں نے کہا کوئیشن میں پڑھ رہا ہے کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا بہت اچھے زبردست جوان آدمی آپ نے جب اس کو کوئیشن میں داخل کر دیا پھر وہی ہے کلپیس پورے بیان میں کلپیس پر آئے گا آپ دیکھنا پورا جو میرا بیان ہے نا سب سے پہلا کلپیس حالانکہ پورا بیان نہیں دیکھیں گے کیا سے آپ کو سباک چل رہے ہیں کلپیس پر آئے گا تو میں نے ان سے کہا یہ کہاں تو نہیں لیکن کہنے کا دل چاہ رہا تھا حکیم الامہ مونہ شرولی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بچی پڑھتی ہے لڑکوں کے کالج میں تو وہ خوبصورت ہے تو لڑکے تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک مرگی کو چھوڑ دیا مرگوں میں ایک مرگی چھوڑ دی مرگوں میں اب آکے شکایت کر رہو ہے کہ مرگیں پیچھے بھاگتے ہیں ایک مرگا مرگی کے پیچھے بھاگ رہا تھا مرگی بھاگتے بھاگتے روڈ پہ آئی بس کے نیچے کو چل گئی مرگا کہتا ہے کمبغد جان دے دی مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی جان دے دی یہ تو نیچر ہے بھائی نیچرل ہے انگریزوں کے ہاں چونکہ انہوں نے زنا کو علاو کر دیا تو ان کے ہاں کوئی ایجوکیشن کوئی خرابی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا اگر راضی ہیں دونوں تو کیا تکلیف ہو رہی ہے کسی مفتی کے مولوی کے عالم کے پادری کے پیٹے میں مرڑ کیوں ہو رہا ہے جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی تو اگر آپ دیکھو اگر یہ وہ جو تیرہ سال کا لڑکے کو عشق ہو گیا اور وہ اببہ پریشان ہے ہائے ہائے بچارہ میرا بچہ پڑھنی نہ ہو تو بات یہ کہ اگر معاشرے میں زنا علاو ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر اس معاشرے ختم پھر ختم ہو جائیں گے تو بنا دو بھیڑ بکروں کی طرح لوگوں کو اور عورت کو اللہ نہ کرے پبلک پروپرٹی بنا دو جو چاہے جا کے مو کالا کرتا رہے تو پھر اگر اس اس کے لیے ایگری ہو تو پھر کو ایڈوکیشن بہت زبردست لیکن اگر آپ غیرت مند باپ کے غیرت مند اولاد ہیں تو پھر کو ایڈوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ آپ قبول نہیں کریں گے اس میں ترقی نہیں ہے انگریز نے اگر ترقی کی ہے نا کو ایڈوکیشن میں تو کو ایڈوکیشن کی وجہ سے نہیں کی ایڈوکیشن کی وجہ سے کی ہے اگر وہ کو ایڈوکیشن نہ ہوتا تو اور زیادہ ترقی کرتے کو ایڈوکیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لوگ کہتے کمپیڈیشن ہوتا ہے کمپیڈیشن لڑکیوں کسے آگے بڑھنے کے شوق میں مرد زیادہ پڑھتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں سے مقابلے کے شوق میں یہ سب بکواسات ہیں فضول باتیں ہیں لڑکیاں لڑکوں سے پڑھنے کے شوق میں بھئی گرلز کا ایک کمپیڈیشن ہوگا لڑکوں کے ساتھ اور لڑکوں کا کمپیڈیشن ہوگا اصل بات ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا چکر بازیاں ہوتی ہیں لڑکی لڑکے میں سب سے پہلے دیکھتی ہے ہینڈسوم کتنا ہے یہ شگل اچھ کی نہیں ہے باڑ میں جایا کمپیڈیشن کی ایسی کی تیسی اور لڑکا بھی جو انٹرسٹیڈ ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کی فطرت ہے بھئی ہے نیچر ہے تو وہ کہنے تیرہ سال کا بچہ ہے آنکھ مٹک کے شروع ہو گئے میں نے کہا کو ایجوکیشن میں جب داخل کیا ہے تو اب آنکھ مٹکوں سے کیوں گھبر آ رہے بھائی اتنی بچے کی فکر تھی تو اس کا تو خیال کرتے بچے کو ایڈمیشن کہاں دلوار ہو تیرہ سال کی تو ایسی عمر ہوتی ہے جوانی کی دہلی اس پر قدم رکھ رہا ہے اس میں جذبات کا ایک سہلاب ہے اور آپ نے پیچ لڑکیوں میں اس کو لے جا کے بٹھا دیا اب پریشان ہے کہ جی وہ آنکھ مٹک کے ہیں اور موبائل پر لگا رہتا ہے تو کو ایجوکیشن سسٹم ترقی نہیں کروائے گا ترقی کا بیڑا غرق کروائے گا بیڑا غرق کروائے گا ایک صاحب نے مجھے کہا گورنمنٹ کے سکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے پھر کیوں ترقی نہیں کرتے وہاں سے پڑھنے والے میں نے کہا وہاں سسٹم ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا کوئی سسٹم کو ایجوکیشن سسٹم نہیں سرے سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے اس لئے ترقی نہیں کرتے اگر وہاں کو کر دوگے تو جو ابھی کم از کم ایجوکیشن نہیں مل رہی تھوڑی بہت تہذیب خود سے جو اببہ نے سکھائی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہر جگہ بھی عمران خان نے بڑی اچھی تغریر کی ہے کے پی کے میں کہ ہم ادارے یونیورسٹیاں کھولیں گے بہت اچھی تغریر تھی بڑا مزہ آیا لیکن ایک چیز میں میرا ماتھا جو ہے نا وہ جو ہے میرا دماغ کی اکرک پھڑک رہی تھی میں نے کہا کو ایجوکیشن کھول دیا تو قبائلیوں میں جو غیرت رہ گئی ہے نا اس غیرت کا جنازہ نکل جائے گا قبائلیوں میں جو کے پی کے پتھان ہیں تعلیم ہو نہ ہو غیرت حیاء شرم باپ ماں کا احترام ایک پتھان یاد ہے قبائلی علاقوں سے ہمارے محلے میں آیا اور پھر وہ لبرل لوگوں میں رہا تو اس کے بچوں نے اس کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دی میرے پاس آیا کہ یار ہم جب وہاں رہتے تھے تو ہمارے بچے فرما بردار تھے بات مانتے تھے میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے میں نے کہا آپ کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان سب کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے سب نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا انسان نہیں بنایا میں نے کہا آپ کے ہاتھ وہاں جب تک آپ کے پی کے میں رہتے تھے جس ایریے میں رہتے تھے تعلیم نہیں تھی مگر انسان بنانے کے سارے وسائل اور ذرائع موجود تھے یہاں تعلیم ہے انسانیت نہیں سکھائی جاتی ہے آپ کو تو آپ کا بچہ یہاں پہ اچھا ڈاکٹر بنے گا اچھا انسینئر بنے گا آپ کا فرما بردار بن جائے یہ پوسیبل نہیں ہے انہوں نے کہا میں کیا کروں میں نے کہا اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجو کہاں بھیجو اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پی ٹی آئی نے یونیورسٹیاں بنانے کا ارادہ کیا ہے اللہ کرے یہ کو ایڈوکیشن قبائلی علاقوں والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تعلیمی ادارے کھولو یقیناً ایڈوکیشن ضرورت ہے لیکن ابھی سے عظم کرو ہم اپنے صوبے میں کو ایڈوکیشن سسٹم کسی قیمت پر برداشت ہم جہالک کو برداشت کر لیں گے ہمیں انگریز والی تعلیم نہیں چاہیے جس میں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرانا پڑتا ہو ہمیں یہ والی ایڈوکیشن ابھی سے احتجاج کرو ہمیں یونیورسٹیاں بھی چاہیے ہمیں سب کچھ چاہیے مگر مرد اور عورت کا مخلوق نظام ہم کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے تمہارے جو اتنا زبردست کلچر ہے وزیرستان کا اور وانہ اور یہ علاقے میں گیا ہوں ایسا خاندانی نظام ہے نا فیملی سسٹم چچا کو بھتیجے پر وہی حق ہے جو باپ کو اپنے بیٹے پر ہے جیسے باپ کا احترام چاچے کا بھی وہی اتنا مامو کا بھی کراچی میں اور یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے اگر چچا نے بیٹے کو مارا کہیں ہاتھ اٹھا لیا سب سے پہلے تو آپ کی بیگم بولے گی یہ کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا کہیں گی نا آپ بھی بولیں گے تیرے بچے ہیں گے جو تُو نے ہاتھ اٹھایا ہی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سب جگہ نہیں ہوتا آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں لیکن جہاں یہ سسٹم ہمارا اسی طرف جا رہا ہے میں نے کے پی کے میں دیکھا ہمارا ایک شاگرد اس کے بھتیجے کھیل رہے ہیں بھتیجے کھیل رہے ہیں میں نے کہا بھتیجے بھی بہت سارے ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ بچے بھتیجے سب ہول سیل کے حساب سے میں نے کہا ان سب کو قابو کیسے کرتے ہو یار مغرب کی نماز کے وقت میں سب کو گھر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجو گے اس نے کہا ایسے بھیجوں گا جاؤں گا بولوں گا ایک چھٹکی بھیجاؤں گا چلو بس ایسے اشارہ کروں گا سارے بھاگتے ہوئے کہا جائیں گے رو بھیتنا ہے چاچے گا تو باپ کا کتنا ہوگا اولادیں قابو میں میں کہتا ہوں آج جو بیٹا اپنے باپ کا عدب کر رہا ہے نا یہ وہ باپ ہے جو اپنے آپ کو باپ سمجھتے ہی نہیں ہے وہ بیٹے کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے اس نے بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا ہے بیٹا جو چاہے کرو میں تمہارے کسی کام میں ٹانگ نہیں رڑاؤں گا تو وہ اولادیں اپنے ابا امہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہیں جہاں ابا نے اپنا باپ پن دکھایا تھوڑا سا کہ یہ دو بجے گھرانے کا ٹائم ہے کیوں آ رہا ہے کہاں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر کیوں موبائل پر اتنی دیر باتیں کر رہا ہے کمبغت اپنے نمبر دے کی امتحان میں یہ موبائل پر کس سے لگاوائے تو بیٹا فوراں ایٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتا ہے یہ کلچر پھیل رہا ہے تو اگر کوئی ایڈوکیشن سسٹم شروع ہو گیا وزیرستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تو ان کے کلچر کی بھی بات لگے گی سب سے پہلے تو ان کی عورتیں کہیں گی ہمیں اولاد پیدا کرنی نہیں ہے ہم نے تو پڑھ لکھ کے بڑا انسان بننا ہے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے جب اولادیں پیدا نہیں ہوں گی تو خاندانی نظام کیا ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ وہ جو ان کی ایک مضبوط معاشی نظام چل رہا ہے وہاں پر معاشی معیشت کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے پھر بھی روٹی اس لیے مل رہی ہے کمانے والے بہت ہوتے ہیں تو وہ سسٹم بھی خراب ہوگا پھر یہ جو ریلیشن کا سسٹم ہے جب گرل فرینڈ ہیں اور یہ سارا نظام آئے گا تو غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی ختم جب غیرت ختم ہوئی اببہ امہ کا احترام چاچے مامو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو اللہ کا واسطہ کے پی کے والوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اور خاص طور پر یہ جو ہمارے آزاد قبائل ہیں میں کیا یہ تو علماء کی درخواست ہے کہ اپنے ہاں کو ایجوگیشن سسٹم کو فروغ نہ مرد آپ بولو ہمیں اسکول چاہیے کالج چاہیے یونیورسٹیاں چاہیے مگر کو ایجوگیشن سسٹم کے بغیر چاہیے ہم بغیرت نہیں ہیں سمجھ میں آرہی ہو وقت باغ غیرت ہیں غیرت والے لوگ ہیں یہ ہماری روایات ہیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے تو اگر یہ اس ٹائپ کے پھر ترقی ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے اور اگر کو ایجوگیشن سسٹم آ گیا ڈاکٹر انجینئر تو پیدا ہوں گے مگر جو حشر ہوگا نا وہ پھر وہی ہوگا جو آہستہ آہستہ تو ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے ہمیں ایسی ایجوگیشن نہیں چاہیے تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے احتجاج کرے ہمیں یہ سسٹم کسی قیمت پر قبول نہیں ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وقت ہو گیا اعزان ہونے والی ہے ابھی صبر کر لیں اعلان یہی کرنا تھا کہ اطوار کو وہی بیان ہوگا تراوی کے موضوع پر تو پہلے سے یہ سمجھ کے آئیں کہ ٹیکنیکل بیان ہوگا اصلاحی بیان نہیں ہوگا یعنی اصلاحی سے مراد نماز پڑھو روزے رکھو زکاة تو یہ والا نہیں ہوگا اختلافی مسئلہ ہے جو تراوی کا کیونکہ رمضان سے پہلے پر مجھے دوبارہ اس ٹوپک پر بیان کا موقع نہیں ملے گا میرا سفر ہے کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا تو کھڑے کے پوچھ سکتے ہیں مفتی صاحب کونفیڈنس کیسے پیدا کریں یہ لمبے جواب آتے ہیں اس کے داڑی رکھتے ہوئے شلوار ٹکنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ بے شرم لوگوں کا کام ہے داڑی رکھنا وہ شلوار اوپر کرنا جن کو شرم نہیں آتی ان کا کام ہے تو بھائی کیوں شرم آ رہی ہے حق پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آنے چاہیے میں ایک دفعہ بچپن میں ٹرین میں جا رہا تھا تو جنگل سے ٹرین گزر رہی ہونا تو حکم یہ ہے کہ آزان کہ کے نماز پڑھو اور فجر کا وقت ہوا تو میں نے سوچا آزان فجر کے وقت تھا ٹرین میں مجھے واقعی شرم آری تھی آزان کہتے ہوئے پھر مجھے خیال آئے کہ شرم تو ان کو آنی چاہیے جو مسٹنڈوں کی طرح سو رہے ہیں پڑھے ہوئے خدا کا کھاتے ہیں خدا کی دیوی نعمتوں سے لطف ہندوز ہوتے ہیں ایک دفعہ بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ جس رب کا اگر اللہ یہ ٹرین کی پٹری کو چلتی بھی ٹرین کو ہٹا دے کیسے اللہ اللہ کر رہے لگیں گے سارے بیٹھ کے ان کو شرم آنی چاہیے جو سو رہے ہیں جو اللہ کا نام لے رہا اس کو کیوں شرم آنی چاہیے پھر میں نے کھڑے ہو کر آزان دیوانے کا ایسی گیتے سے جاؤ اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے جب بھی ٹرین جنگل میں جاتی ہے اسٹیشن پہ ہو تو وہاں آزان کہنی کی ضرورت نہیں ہے جنگل میں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو پہلے آزان کہیں پھر اس کے بعد تو اس میں شرم محسوس نہ کریں کوئی یہ دنیا والے نہ آپ کو عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت یہ بتانے دیں گے اب مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے مولوی کو دیکھو اب ہمیں کوئی ویسے بھی شرم کی ضرورت نہیں شرم اس کو آتی ہے جس کو کہیں رشتہ بھیجنا ہو کیا خیال ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی ہے تو رشتہ نہیں دیں گے ہمارے محلے میں ایک صاحب آزان کہتے تھے تو ان کا رشتہ اس بیس پہ ٹوڑ گیا لڑکی والوں نے آزان سن لی انہوں نے کہا یہ تو ملہ ہے یہ تو آزان بھی دیتا ہے تو رشتہ ہی توڑ دیا تو اب رشتہ کبھی الحمدللہ مسئلہ کیا خیال ہے نہیں ہے تو کس بات سے شرمانا بھئی تو ٹرین میں جب جاؤں نا آزان کہا کرو اللہ اکبر زور سے کوئی بات نہیں لوگ کہہ دیں ملہ ملہ یہ جو آج آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں نو علیہ السلام کبھی لوگ مزاک اڑاتے تھے قرآن نے کہا ان تسخروا منا فئننا نسخروا منکم کما تسخرون آج تم اڑالو تو ہمارا مزاک مولویوں کا کل ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ جس رب کی نعمتیں کھا کھا کے موٹے ہو گئے تھے اس رب کا نام لینے کی تمہیں توفیق نہیں ملتی تھی پڑے ہوئے تھے سوتے پڑے رہتے تھے جو آزان دے رہا اس کا بھی مزاک اڑاتے تھے اور یہ آزان کا مزاک نبی کے دور سے اڑایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہو یہود و نصارہ تمہارا مزاک اڑاتے ہیں تو یہ حضرت بلال کے دور سے آزان کا مزاک اڑایا جاتا رہا ہے تو اس لئے جتنا مزاک اڑائیں اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے یہ اللہ کے لئے لوگ کہتے ہیں صرف چار شادیاں کرتے وقت سنت یاد آتی ہے اور سنت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہاں بھئی نہیں بھائی چار شادیوں کے علاوہ بھی سنت یاد رہنی چاہیے ہم کب منہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس وقت بھی یاد آنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی یاد رہنی چاہیے جن کو صرف اسی وقت یاد آتی ہیں باقی سنتیں یاد نہیں آتی ہیں تو یقیناً ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں تو ان کو چاہیے وہ والا فالٹ دور کریں یعنی یہ والا تو فالٹ نہیں ہے ان میں یہ والی سنت تو یاد ہے اب یہ نہیں کہ اس چکر میں یہ بھی سنت بھول جائیں بلکہ باقی سنتوں کو بھی بولو نا بھائی یاد رکھیں ہم بہت سارا کھانا برماتے ہیں اور اس میں خون تھوڑا سا نکال کر نیاز دلواتے ہیں اور بھائی نیاز کا نہیں کچھ ہوتا کھانا کھاؤ کھلاو غریبوں کو بس کافی ہے نیاز نرم کا کھانا کھاؤ سکتے ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے کھانا بزاتے خود تو حرام نہیں ہو جاتا وہ تو اللہ کے لئے بنایا گیا ہے لیکن یہ رسم غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مفتی صاحب ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور رشتہ بیجنے کے صورت میں لڑکی گھر والی بیمان بھی گئے لیکن میرے گھر والے نہیں ماننے کے بارے اس کی شادی کہیں اور ہو گئی وہی ہو گیا دل کے ارمہ آسوں میں بہہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہ گئے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ شادی کے بعد بھی مجھ سے بات کرتی ہے جو کہ دنیا وی لحاظ سے غلط ہے اس کا حل مجھے بتاتے ہیں اس کا نمبر بلوک کر دیں سمجھ رہے ہیں جب اس کی شادی ہو گئی اب آپ کے لئے اس سے بات کرنا تو اس لئے ناجائز ہے کہ آپ کے اس سے ایک محبت والا تعلق رہ چکا ہے کسی اور کا ہم کوئی ضرورت سے بات ہو تو اس کی تو توجی بیان کی جا سکتی ہے آپ کی کوئی لوجک نہیں بنتی اور اس سے شیطان کو موقع ملے گا آپ اس کا نمبر بلوک کر دیں اور اپنا نمبر اگر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر لیں ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور کریں اس کا نمبر بھی بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس طرح ایک دن ایک دن اس کا گھر ہو جڑے آگا بلکل گھر اجارنا شیطان کا کام ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور لوگوں سے ریپورٹیں شیطانوں سے ریپورٹیں لیتا ہے تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کہتا ہے بہت کچھ بھی نہیں کیا ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی ہے شیطان اس کو گلے لگاتا ہے کہہ رہا ہے تو ہے جو خاندانی کام کر گیا ہے تو نے کوئی تمید والا کام کیا کچھ کر دیا باقی بہت سے لوگوں سے بہت کچھ کرواتے ہیں شیطانوں نے کہتا ہے یہ چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں تو ہے جو صحیح تو نے شیطان پناہ دکھایا ہے صحیح ہے نا ابلیس پناہ تو نے دکھایا تو میاں بیوی کو لڑوانا یا کسی عورت کو اس طرح سے ورغلانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے میں نے دیوبن کی ویب سائٹ پر خطبہ پڑھاتا کہ جس چینل پر جاندار کی تصویر ہو یا تصویر آلے بیانا تو اس پیچ سے ارننگ کرنا جائز نہیں یہ جو ڈیجیزل تصویر ہے اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے ہماری رائے میں یہ تصویر میں داخل نہیں ہے ملاخات کے ایک اصول ہے دس سے گیارہ ٹائم کریں کال کریں دس سے گیارہ اکثر میں اس ٹائم پہ کال اٹھاتا ہوں دس سے گیارہ اس میں ٹائم لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا مادرت کے ساتھ یہ بات کہہ نہیں پڑھ رہی ہے کہ آپ کے ویڈیو محنات کو دو سال کا عرصہ ہونے کے لئے لیکن اس پروفیشنل دور میں بھی اب وہی پرانا مسئلہ کبھی آواز نہیں تو کبھی ویڈیو نہیں کبھی آدھا بیان غائب یہ ایڈمن سے پوچھیں بھائی کبھی بیان نہیں ہے کبھی لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے کبھی وائس میں گڑبر ہو رہی ہے تو یہ فالٹ میرا نہیں ہے بھائی یہ نوٹ کر لیں ان کو بتا دیں آج کل خواتین کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنا کاروبار کرتی ہیں تو مولوی لوگ عورت کو کاروبار کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں بھائی کس مولوی نے منع کیا کاروبار کرنے سے اس کا جواب یہ اور یہ مقبول جان ہوتا تو جواب دیتا ہے کون سے مولوی ہے جو کہتا ہے عورت کے لیے کاروبار حرام ہے اور یہ مقبول جان ہوتا تو کہتا ہے محترمہ میری بہن آپ کو کس مولوی نے فتوہ دے دیا کہ عورت کے لیے کاروبار کیا ہے عورت پردے میں رہ کے کاروبار کر سکتی ہے خدیجہ نے کیا ہے تو ہم آپ کو بھی منع نہیں کرتے اسکول انتظامیہ جانتی ہے کہ آج کل گرمی بہت سخت پڑھ رہی ہے اس کے بعد رمضان میں امتحانات رکھیں اس وجہ سے بچوں کی دل سے رمضان کی امت کم کرنی کوشش ہے آپ کے والدین سے آپ والدین سے گزارش کریں کس خلاف بلکل آواز اٹھانی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ امتحانات رمضان میں نہ رکھے اور امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ کسی قیمت پر چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اس امتحان میں ہو سکتا ہے پاس ہو جاؤ آخرت کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے اور اس کی سزا یہاں سے بہت زیادہ سخت ہے میری عمر چوبیس سال ہے جس لڑکی سے پھر وہی شادی جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہ چونتیس سال کی ہے وہ عمر کے فرقی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کر رہی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے بھائی آئی کہنے وہ آپ کی زوجہ بننے کے لئے تیار ہے میری نہیں یہ کون ہے بھائی ان کا مقصد ہے کہ اپنے سے بڑی عمر سے تیار ہے اور اتنا سا چوبیس سال کا کڑی الجوان اس سے تیار نہیں ہے تو یہ خاتون سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کر رہی ہو کر تو بہت اچھا رہی ہے لیکن ایسا کیوں کر رہی ہے برونائی کے سلطان نے ہم جس پرنسی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک میں شریک قانون نافذ کر دیا جس کے تحت ہم جس پرنسی کو اس سے انسار کا حکم کیا جاری ہے عالم متحدہ کی جانب سے اسے انسانی خلاف ایکشن لیتے ہوئے جبکہ برونائی کے بائیکارٹ کرنے کے لئے برونائی نے بہت اچھا کیا میرے بھائی ہم جن پرستی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے اس کی بہت سخص سزا ہے تو بہت اچھا کیا برونائی کے بادشاہ نے ہم جس پرنسی کے اسلام میں کوئی ان کی نہیں بس آئندہ ایسا کریں گے ہم کہ سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد رکھ لیں گے تو جو بیٹھنا چاہیں گے سوال جواب ہو جائے کریں گے جو نہیں بیٹھنا چاہیں گے وہ چلے کیا کہہ رہے ہیں بھائی ایک دو سوال بس اور لے لیں آج تھوڑی پانچ منٹ پہلے ازان ہو جائے کیا جا رہے ہیں جلدی سے پسیبی ہے اس کو نکالیں جلدی سے ہاں پسیبی رقم پہ اگر ملنے کا پوری پوری امید ہو تو زکاة ہے ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر زکاة نہیں ہے اس پہ سرجری میں نماز تو پڑھنی پڑے گی جہاں پانی لگا سکتے ہیں پانی لگائیں برنا پٹی پہ مسا کریں بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کے پڑھیں بس جتنی پاکی ممکن ہے ان کے لیے کریں جو ممکن نہیں ہے وہ چھوڑ دیں بیٹھ پہ چادر چینج کریں نا وقت نماز پڑھیں پھر وہ چادر نکال دیں نماز کے لیے نہیں پاؤں ان کے خبلہ روح کرنے پڑھیں گے یہ جو حسن نصار صاحب نے کہا ہے کہ مولوی لوگ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو انگریزوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں ہم انگریزوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں ان کے کلچر میں ان کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہے ٹیکنالوجی تو پہلے مسلمانوں نے ترقی کی اب انگریز ترقی کر رہا ہے یہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں ہم نے کب کہا کہ انگریزوں کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف ہیں جی جمعہ کے خطبے کا اردو ترجمہ کو کیا ہوا چاہیے پھر کبھی انشاءاللہ قاتل کی مغفرتت کے لیے دعا کر سکتے ہیں پتر کے پھر بتائیں گے انشاءاللہ چلیں آزان کا ٹائم ہو گیا ہے آئندہ بیان بیس رکت ترابی پر ہوگا اگلے اتوار کو انشاءاللہ سبحانک اللہ حمدی کا نشہ دو